جیسے میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ جو اصل یہ ریس ہے جو اصل مومنٹم جو پکڑے گی پاکستان میں الیکشن کا ہے وہ آپ کو یہ بیس دسمبر سے یا جس دن سے نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ آپ ان سے لے سکتے ہیں سامٹ کروانی ہے یا اپنے پیپرز لینے ہیں پھر سکروٹری وغیرہ کا پراسس ہوگا تو اسی دن سے شروع ہوں گے لہذا آج آپ نوڈ کریں بڑی تیزی سے ڈیویلمنٹس ہوئی اور بہت بڑے وہ جو ہیں یہاں پہ الیکشن کے امیدوار جو ہیں سپیشلی بگ گن جو ہیں انہوں نے اپنے پیپرز نامزد کی جو ہیں نا وہ انہوں نے لیا ہے عمران خان صاحب نے لیا ہے نوازشری صاحب کا مریم صاحبہ بلا والبورٹو شبازشری جو آل آل علیم خان صاحب جہاں کی ترین صاحب سارے جو ہیں وہ آ گئے ہیں اس میں یہ مارکیٹ میں بھی آ گئے ہیں اور سب سے بڑی اہم بات ایک اور نظر آ رہی ہے کچھ لوگوں کے بارے میں جو ڈاؤڈز ہیں کہ کیا ان کے ناہلی جو ہے پانچ سال کے لیے تھی یا تاہیات تھی اس میں سپریم کورٹا پاکستان سے ایک ایک اشتیار جاری کی ہے جو اخبارات میں آئے کہ اس طرح کی اپیل ایج میں سپیشلی جس میں نوازشری صاحب اور جہاں کی ترین صاحب ہیں ان کے قسمت کے فیصلے کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی دو جنوری کو اس کی سماعت مقرر کی گئی اور اس پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ سزا جو ناہلی کی ہے یہ پانچ سال کے لیے یہ تاہیات ہے کہ دیرے سے کنفیوزن انہوں نے جناب کے چینجز کی گئے ہیں کچھ کچھ پارلیمنٹ نے چینجز کی تھی کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا نوازشری صاحب کوئی ناہلی جو تھی وہ تاہیات تھی پھر اس کے بعد یہ ہوگی جہاں کے ترین صاحب کی بھی تاہیات تھی لیکن بعض لوگوں پانچ پانچ سال کی انہوں نے اہلی کی گئی تھی جس میں ہم نے دیکھا یوسر وزرگلانی صاحب تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا تلال چودری صاحب تھے دانیال عزیز صاحب تھے اور بھی ایک دو اس طرح کیسے سے تھے وہ پانچ پانچ سال کی تھی لیکن ان کیسے میں وہ تھی تو لہٰذا نوازشری صاحب کی اور جہاں کے ترین صاحب کی جو وہ الیکشن کے لیے ان کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے لوتھرہ سے اپنے انہوں نے کاغذات نامزد کی لیے وہ بھی لڑنا چاہ رہے ہیں سو یہ بڑی ایک 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 میجر ڈیویل میٹے کا سپریم کورٹ جو ہے اب وہ اس کو کلیر کرے گی فیصلہ جو ہے سو نوازشری صاحب کی قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ بھی دو فروری کو سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو اس کو بیٹھ کے اس کو دیکھے گا کہ الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں یا تاہیات ہو رہی ہے سو سٹیل کچھ دن یہ باقی ہیں نوازشری صاحب کے دیکھنے کے لیے کہ جسیئر وہاں سے آنے ایسے ترین صاحب کبھی آنے لیکن صاحب سے رہے کاغذات نامزد کی وغیرہ جو ہیں انہوں نے وہاں سے انہوں نے لے لی ہیں ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھنے بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ پی ٹی اے جو ہے وہ الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ صاحب کے دفاع میں آ گئے دیکھیں کیسے ٹویسٹ اپ فیٹ ہوتی ہیں چینجز ہوتی ہیں جو ہمیشہ میں کہتے رہتا ہوں کہ دنیا بھر میں تلقات دوستیاں دشمنیاں جو ہے نا یہ جتنے ریلیشنٹیپ ہوتے ہیں دیئر آل بیسٹ آن انٹرسٹ کہ کب آپ کے انٹرسٹ جو ہے نا میچ کسی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کب آپ ان سے انٹرسٹ دور ہوتے ہیں تو اسی بندے کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں ملکوں کے بھی ایسے ہوتے ہیں انڈویجولز کے بھی ایسے ہوتے ہیں پارٹیز کے بھی ایسے ہوتے ہیں سیاسی پارٹیز کے ایسے ہوتے ہیں کہ اب وہ ان سے بریسٹر گور صاحب جو ہے ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا کہتے ہیں آپ اس پہ سکندر سلطان راجہ صاحب کی حوالے سے جو بار بھی کہہ رہی ہیں کچھ اور بھی اس میں ڈیمانڈز آ رہی ہیں تو آپ جو ہے ان کو وہ کریں ان کو ہٹایا جائے اور ان کو یہ الیکشن مت کریں دو انہوں نے کہا نہیں جناب اس وقت اگر کیا گیا تو یہ ہے یہ بڑا اس کا مسئلہ ہوگا اور اس کا پرابلم ہوگا اور اس الیکشن ڈیلے ہو سکتی ہیں سو وہ اب ان کو نہیں چاہتے ہٹایا جائے حالانکہ سب سے بڑی ڈیمانڈ جو آپ کو یاد ہوگا وہ تو یہی تھی انہی کی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو ہٹایا جائے یہاں سے الیکشن ان کے ہو تو فیر نہیں ہو سکتے لیکن وہ ڈٹے رہے سکندر سلطان راجہ صاحب اپنی اس پہ یہ پوزیشن پہ بلکہ وہ تو کیسز چال رہے ہیں ٹریل بھی ہو رہے ہیں اس وقت اس کے عمران خان صاحب کے اور فواد چودری صاحب پہ توہین جو لگی ہوئی ایک الیکشن کمیشن کی کی ہوئی ہے سو ان کو سلطان سکندر راجہ صاحب کو جو سپورٹ ملی ہے ان کو انیمیز سے سپورٹ مل رہی ہے جو ان کے سب سے بڑے بیٹر کرٹیکس سے اب وہ چاہتے ہیں نہیں وہ کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ الیکشن ہونے چاہیے کیونکہ پی ٹی اے کو آخری امید جی لگتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے تو بعد جو ہے نا وہ آگے پڑے گئے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں جو بڑی ایک مطلب سٹوری آ رہی ہے جس پہ پی ٹی اے کے لوگ جنرلی طور پر کنسرنڈ ہیں دو تین چیزوں کی اس وجہ سے دو تین تو نہیں ہے بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کے امیدوار جو امیر نیازی صاحب کے حوالے سے کہا رہا جا رہا ہے کہ ان کے والے صاحب نے جو لیے پیپرز لیے نومینیشن کے تو وہ کہ ان سے چھین لیے گئے ہیں اسی طریقے سے کچھ شامد قریش صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا بھی اسی طرح کے چیزیں کییں گے پھر ہم دفعہ چودری صاحب کو خیر اجازت دی گئے انہوں نے اپنے نومینیشن پیپرز جو ہیں دو سیٹوں سے انہوں نے فائل کیے ہیں کہ جہاں کے وہ الیکشن جہل ہم سے لڑ سکتے ہیں ان کے مسجد ہبا جو ہیں اور فیصل چودری صاحب ہیں جب وہ الیکشن ان کو لڑیں گے سو وہ ایک فاسٹ پیسٹ ایک اور اس پہ دوسری سائٹ جو ہے نا وہاں پہ نکلا گیا ہے تھی ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنب آپ کے جج بشیر صاحب جو ہیں صاحب عدالت کے مشہور زمانہ ان کی گاڑی پہ فیر ہوں گی وہ بڑی بریکنگ سٹوری سامنے ہے کیونکہ وہ عمران کان صاحب ان کا کیس جو ہے نا ایک کیس ان کے پاس بھی ہے سو لہٰذا لوگ اس کو لنک کر لیتے ہیں فوری طور پر کہ یہ کوئی اٹائیک تھا کوئنسیڈنٹ تھا کسی نے کوشش کی ہے اٹیمٹ کی ہے کیا ہوا سارا قتلانہ حملہ تھا آج نہیں تھا خیر وہ یہ پتہ چلا کوئی شہان صاحب ہیں کوئی اپنی یہ فیملی کے ساتھ گاڑی میں تھے تو لڑائی ہوگی فیملی کے ساتھ تو انہوں نے گن نکالی اور وہی پہ ہوای فیرنگ جو انوشید فیملی کو ڈرانے کے لیے وہاں پر انہوں نے وہ شروع کر دی سو وہ خیر ایک ڈراب سین ایک الہدہ ہوا کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کو یہ امجد خان جو ہیں اس کے پی ٹی ای کے جو رہنما ہے ان کا ویڈیو میں نے بیان ایک دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ سیاست سے دور ہو رہے ہیں اور پی ٹی ای سے بھی خود کو دور کر رہے ہیں مجھے بڑا ایک افسوس ہوا امجد خان کجھے کہنے ہیں جو ڈیکلیئر کرنے دے میرا بڑا ان سے ذاتی تعلق رہا ہے اگر کوئی دو چل سیاستان ہیں یا کہ یہاں لوگ ہیں جن سے ذاتی ایک تعلق فیل کرتے ہیں امجد خان is one of them i know him since ۱۰۰۰ دو تو اس کے بعد میں جان دوں بلکہ امجد خان یہ میرا ایک ایک ویو بھی ہے اور ہم نے ان کو میں جانتا ہوں بیس سال بڑا عرصہ ہوتے کسی فیملی یا بندوں کو جانے کے لئے کہ امجد خان جو ہے وہ اس طرح اگرسف مزاج کا آدمی نہیں ہے لڑنے جھگڑنے والا ابیوز کرنے والا یا ایک ہوتا نہ کسی کو ایک کنفلیکٹ پیدا کرنے والا مطلب فقیر ملان ٹائپ ایک آدمی رہا ہے اور مجھے یاد ہے ڈاکٹر شیرفکن صاحب کے جو صاحبزادے جو ہیں اس وقت بھی ڈاکٹر شیرفکن صاحب کی اور ان کی نہیں بنتی تھی وہ بہت زیادہ سخت ڈاکٹر شیرفکن صاحب ہے تو امجد خان وہ اپنے والے صاحب کے ان باتیں کو کبھی اپریشیڈ نہیں کیا تھا بلکہ امران خان صاحب کے حوالے سے کبھی وہ ڈاکٹر شیرفکن صاحب جو ہیں ٹی وی پہ یا دی کر اس پہ بحث مباسے پارلیمنٹ میں سخت باتیں کہہ جاتے تھے تو امجد خان never appreciated that اور اس وجہ سے امجد خان کی اور ڈاکٹر شیرفکن صاحب کی میرا ڈاکٹر شیرفکن صاحب سے بڑا ایک بھائیوں والا تعلق تھا تو مجھے امجد خان جو آج بھی وہ چچا کہتا ہے مجھے وہ مجھے میں اس کو دوستی کا وہ کلیم نہیں کرتا وہ مجھے اس رشتے سے دیکھتا ہے کہ یہ کہ میرے بابا وہ شیرفکن کے وہ تھے ان کے دوستی تھی تو ان سے میرا تعلق تھا سو میرا ان کے ساتھ چچے بھتیجے والا ایک تعلق ہے سو میں ان کو جانتا ہوں کہ امجد خان will be the last man کہ وہ وہ کرے کسی اس پہ کسی بندے پہ اٹیک کروائے وہ جاتے حملے کروائے یا کسی سے لڑائی جھگڑے کرے اس کا مزاج ہی نہیں ہے اور میں یہاں سے دیکھو میں نے جب بنا عمران خان صاحب نے ان کو بلا کے کہا کہ آپ کو میں وزیر بناتے ہیں اس نے وزیر بننے سے معذرت کی ہوئے بہت کم لوگوں کے اس بات کا بتا ہو گئے امجد خان کو وہ پاور چاہیے بھی نہیں تھی کہ بس ٹھیک میں نے کیا کرنا ہے پھر ان کو وہ کہا گیا کہ انٹیئر منسٹری کی کیمہ کمیٹی کیا فرقی گئے تھے امجد خان کو ای نو ایٹ اکیر میری پرسنلی کہ امجد خان نے ان سے دوسرے جو تھے پی ٹی اے کے ایک اور تھے انہوں نے ریکویسٹ کیا امجد خان تو نے کیا کرنا ہے مجھے دے دو حالانکہ جو موسٹ پاورفل کمیٹی ہوتی ہے وہ انٹیئر منسٹری کی ہوتی ہے جس میں آپ پتہ انٹیئر منسٹر آ رہا تھا انٹیئر سیگریٹری پورے صوبوں کے ای جی جو آپ کی کمیٹی کے سامنے نہیں ہے سب سے پورفل کمیٹی جو میں سمجھتا ہوں پبلک آنٹس کمیٹی کے بعد وہ انٹیئر منسٹری ہے جس میں لائن آرڈر سارے چیزیں ہیں ایمین آپ کی رینجرز ایجنسی سب کچھ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے کام نکلوا سکتے ہیں لیکن امجد نے کہا اچھا جار تو لے لے جار اگر تجھے چاہیے تو یہ کوئی نہیں کرتا ہوتا میں یہ ذاتی چیزوں کا پتہ ہے سو امجد نے وہ بھی سیکریفائز کی اور انہوں نے جا کے ایک ڈیفنس پروڈکشن کی جو ہے وہ کمیٹی لے لی جس کا کوئی ایس آج کوئی سگنیفیکنٹ وہ چیزیں نہیں ہوتی سو ان کو اس حالت میں دیکھ کے اور پھر مجھے یاد ہے نو میوالے دن ان کو ویڈیوز نہیں ہوں میں نے بھی ٹویٹ کی تھی تو جس میں امجد خان تو سب کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے جھگڑنا نہیں ہے حملے نہیں کرنا تینچال ویڈیوز ہیں جو میں نے ٹویٹ کی ہوئی ہیں ایسے کچھ لوگوں کو رہنے دیتے ہوتے ہیں اب ان پہ زبردستی کریں الیکشن نہ لڑنے دیں ان کو تشدد کریں ان کو رات کو سونے نہ دیں ٹیکٹس استعمال کریں پھر کل کو ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں جو ہیں آپ کے آپ کے ساتھ وہ کیری کرتی ہیں ٹرائول کرتی ہوتے ہیں انہی چیزوں کے وجہ سے آپ کے اندر اداروں کے لیے وہ نظر آتی ہیں مطلب ہے ان کے فیملی ان کے بچے ان کے یار دوست ہلکا اہباب پھر کنسیونسی پھر ہمارے جائے سے لوگ ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے لیے کہ مطلب اس کو ڈیجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتے اور یہ چیز کو اچھے گوڈ فیل فیکٹر جو ہے وہ پیدا نہیں کرتی اور اتنی تو میرا خیال ہے جس طرح سے پی ٹی ای کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا جا رہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں ان چیزوں سے پارٹیز نہیں ختم ہوتی ہوتی میرا خیال ہے ان چیزوں سے پارٹیاں باؤنس بیک کرتے ہیں ختم ہونی ہوتی پھر پیپلز پارٹی ختم ہو جاتے جنرل زیاد صاحب نے بھٹو کو پھانسی دے دیتی آپ کے سامنے پھر نواز شریف صاحب کو جنرل مشرف نے آلموس پھانسی دے دیتی وہ تو اگر امریکن سعودی سے نہ پڑھ گئے تو پھانسی دے نہیں تھے انہوں نے پھر انہوں کو انہوں چودہ پندرہ سال کر کے دے دیا انہوں کی وہ دس سال وہ بہر چلے گئے ڈیل کر کے پھر واپس آ کے تیسری دفعہ وزیراعظم بن گا وہ چوتھی دفعہ بننے والے ہیں سو یہ یہ پولٹیکل پارٹیز کو سپیس وہ دینی چاہیے تو ابھی بھی سب سے بہتر جی ہوگا کہ پی ٹی اے کے اندر جو مادریٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو سپیس دی جائے کہ الیکشن لٹ سکے اور امجد خان سے اس ون اف تیم اور بھی ہیں بہت سارے لوگ ہیں پی ٹی اے کے اندر جو ایک اسے 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 پی ٹی اے کے اس پالیسی سے نہیں تفاہ کرتے تھے لٹ جو مر جو مئی وے یا رہائی وے مطلب فیملی لوگ آپ کے رول جائے میری ہمیشہ میں اس بات میں تنقید کیا آپ کو پتہ ہے اور مجھے اچھا بننے کے لیے ویوز لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو انہیں نہیں جی خان صاحب نے جو کیا وہ سب کوئی ٹھیک کیا بلکل سب کوئی ٹھیک نہیں کیا آج یہ لوگ امجد خان جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ ہیں وہ سارے سفر کر رہے ہیں ان کی فیملی سفر کر رہے ہیں مطلب آپ پالٹیکس کرنے آتے ہیں پالٹیکس کو پالٹیکس کی طرح کریں پاکستان جیسے ملکوں میں دبر غسنی بھی چلتی ہے دو نمریں بھی چلتی ہیں دس نمر بھی چلتی ہیں سارے لوگ کرتے ہیں آپ بھی کرتے رہے ہیں آپ کون سے فرشتے تھے آپ نے مطلب دو ہزار اٹھارہ میں یہ کچھ نہیں کروایا آپ نے اس وقت نواز شریف اور ان کی پارٹی اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اس سے دو جرنلز آپ کے ساتھ تھے جنب باجو جنب فیض کے کندوں میں چڑے ہوئے تھے اور آپ نے بھی یہ چیزیں کروئیں تو سو آپ کو کہیں نہ کہیں پہ اپنی پارٹی کے جو سمجھا رہا ہے مطلب لیڈر ہوتا ہے کہ اس سے پالٹیکس کر لی ہوتے کوئی آپ مہا بھارت نہیں لڑے ہوتے کسی ملک کے ساتھ جنگ نہیں ہو رہی ہوتی اپنے ملک کے اندر آپ نے جنگ نہیں شروع کر دینے جس سے آپ کے داروں بھی نقصان میں آپ کے کلیشز بھی ہیں خود بھی جیلوں میں جائیں اس کے بعد آپ کے فالورز بھی مشکل میں آئے ان کے بھی فیملی جائیں اس کو آپ کہتے ہیں ریزیسٹ کر رہا ہوں یہ کوئی مطلب ہے آپ ایک طرف پاور پارٹیکس کرتے ہیں جو ریزیسٹ کرتے ہوتے ہیں انقلابی ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں انقلابی انقلابی پھر محلو میں نہیں رہتے ہوتے ہیں انقلابی پھر اتنے بڑے بڑے لوگ اتنے بڑے بڑے ڈونرز بڑا بڑا پیسہ بڑا مال گھڑیاں ہیرے جوارات پھر مال پانی پھر اس کے بعد جو کچھ پنجاب میں ہو رہا تھا سنٹر میں ہو رہا تھا میں نے بڑی قریب سے ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں کہ کیسے کیسے لوگ انہیں مال بنایا عمران خان صاحب کے دور پھر کہتے ہیں خود انہوں نے نہیں بینایا مطلب گھڑیاں جو بک رہی ہیں تھے ہیرے جوارات آ رہی تھے ملک ریاض صاحب کمپری یہ کہاں سے یہ کیا چیزیں تھیں آپ نے انقلاب بھی دیں انقلاب بھی آپ نے پھر یہ پیسہ چکر یہ گھڑیاں دولت مال ان چکروں میں نہیں پڑتے ہوتے پھر وہ نہ بڑے بڑے محلوں میں رہے تو جنگلوں میں جا کے پھر وہ ایک سینٹ کی طرح پھر آتے ہیں اور پھر وہ تمام چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو آپ ورڈلی بھی رہنا چاہتے تھے دنیاوی کام بھی کرنے ہیں ساتھ میں آپ نے روحانی کام بھی کرنے ہیں ساتھ میں حکومتیں بھی چلانی ہیں پھر آپ نے جرنیلوں کی سپورٹ بھی لینی ہے پھر آپ نے لڑنا بھی ہے پھر آپ کو پیسہ بھی چاہیے آپ کو پروٹوکول بھی چاہیے سارے چیزیں چاہیے تھیں تو پھر یہ چیزیں نہیں ہونی تھیں آپ کو ورکر آپ کا جو ہے وہ مشکل میں گیا مطلب اتنی سپیس آپ کو چھوڑنی چاہیے تھی میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو بھی اور ان کو اپنی پارٹی کے لوگوں کو اتنے بڑے ٹیسٹ میں نہیں ڈالنا تھا مطلب عثمان ڈھار صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اتنا بڑے ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ صداقت عباسی صاحب کے ساتھ ہوا یا بھی میں اس کو امجد خان کو دیکھوں آپ کہیں کہ نئے جناب یہ برز دلی کے لیسن دیا جارہا ہے تو پھر دیکھ رہا ہے پھر کھڑے ہونا سارے پھر مفرور ہو گئے سارے بچارے ہیں مطلب جو آپ کے پوٹنشل کانڈیڈیٹ ہے بہادری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے بچے رول جائیں آپ کے فیملی رول جائیں آپ کے عورتوں پہ گربانوں پہ ہاتھ ڈال دیا جائیں اور سٹیٹ کی یہ مشینری آپ کے خلاف اتنے سخت طریقے سے یوز کی جاتی یہ خان صاحب کو دیکھنی چاہیے تھے چیزیں کہ میں نے کس لیول پہ جا کہ کتنا ٹیسٹ لین ہے لوگوں سے مجھے امجد خان کی حالت دیکھے کے بڑے افسوس ہوئے سو سیڈ اینڈ پین کہ میں جانتا ہوں اس فیملی کو کتنے انریبل ایک فیملی ہے اور کتنے اس سے مشکل وقت سے ان کے بچے اور ان کے فیملی جو ہے نا اس وقت گزر رہی ہے سو بہت سارے اور ورک کر رہے ہیں پہ اب آپ کہیں کہ یہ ریاستیں سے کیوں کر رہی ہیں تو خان صاحب جو ریاست صاحب مل کے یہ کروا رہے ہیں جو میں کہہ رہا تھا ہمارے جانسے میرے لوگ تو اس وقت بھی ہمیشہ سے ان چیزوں کے ٹیکٹس کے خلاف ہیں میرے جا کے پروگرام اٹھا کے دیکھ رہے ہیں نیٹی ٹو میں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں وعد میں چیزیں کی ہوئی ہیں کہ آپ نے اپنے پارٹی کو ورکر کو اس قابل نہیں رہنے دیا کہ انہیں کو اسی ہی جذبے اس کے ساتھ رکھا اگر ہم لڑیں گے مریں گے تو پھر یہ ہونے تھے کلیشس ناو میں جو ہوا ہے ابھی بھی جس طرح کی کنفرٹریشن تیار کی جارے ہیں نہیں ہونی چاہیے تھے پولیس کو اداروں کو میں پھر کہتا ہوں پی ٹی اے کے مادریٹ ایلیمنٹس کو آپ کو سپیز دینی چاہیے آپ کو ان کو الیکشن لڑنے دینا چاہیے یہ بلکل ان کو آپ اس طرح ختم اب نہیں کر سکیں گے اور پھر آٹھ فروری کے الیکشن کے بعد یہ مزید ایک پولٹیکل انسٹیبلیٹی آئے گی جو بھی حکومت ہے کہ وہ یہ ٹکٹے استعمال کرے گی اس کے لئے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی ساری کی ساری سو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں ورکر کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کو نامینیشن پیپر دینے دیں ان کو الیکشن لڑنے دیں ان کو کوئی سیٹیں لینے دیں ان کو پارلیمنٹ میں آنے دیں تھوڑے سی سینٹی برقرار رہنے دیں باران نکار خانے میں وہ کہتے ہیں نا ہماری آواز کسی شور شرابہ میں سننی تو نہیں ہے لیکن وہی والی بات کہ اس نکار خانے میں اپنی توتی ہم بجاتے رہیں گے کہ کچھ نہ کوئی پارلیٹیکس کو چیزوں کو رہنے دیں اتنا بڑا ہے کہ ان کا ووڈ بینک ہے پارٹی کا اس پارٹی کو اس طریقے سے جس طریقے سے ہر میں اکتہار کیا جا رہے ہیں کہ نامینیشن پیپر چھینے جا رہے ہیں مقدمے ہو رہے ہیں اٹھایا جا رہے ہیں بٹھایا جا رہے ہیں ویڈیو بیانات آ رہے ہیں ان کو پارلیٹیکس سے وڈرا کروایا جا رہے ہیں زبردستی چھڑوایا جا رہے ہیں ان چیزوں سے لانگ ٹرم کوئی فیدہ نہیں ہے سو ابھی بھی میں سمجھتے ہوں کہ پارٹی کے اگر اس سے سینر ایلیمنٹس کو اداروں میں بیٹھے ہوئے انہیں سپیس ان کو دینی چاہیے